اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں ناظرین آپ دنیا کی کسی بھی علاقے میں رہنے والے ہوں اگر آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہم کو ارسال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو کے شکل میں سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں بھی اپنے سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں البتہ خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ صرف تحریری شکل میں ہی اپنے سوالات ہم کو بھیجیں سوالات سے متعلق کچھ چیزیں اور بھی دھیان میں رکھیں مثلاً سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کا سوال انتہائی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو دوسری بات یہ کہ سوال وہی کریں جس کی آپ کو ضرورت ہو غیر ضروری اور لایانی سوال بالکل نہ کریں اور تیسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ سوال پوچھتے وقت اپنا نام بتائیں اور جہاں کہ آپ رہنے والے ہوں اس جگہ کا بھی نام بتائیں البتہ خواتین اگر سوال کر رہی ہیں تو ان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے وہ اپنا نام اور پتہ بتائے بغیر بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتی ہیں ان چیزوں کو دھیان لکھتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوال ہم کو بھیج سکتے ہیں اور ہم سے اس کا جواب معلوم کر سکتے ہیں ناظرین اب آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے ویڈیو کے سوالات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے دیکھتے ہیں کیا کیا سوال آتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت کو کہیں پہ نیچے داڑھی کا بال آ جائے تو وہ کیا کرے کیا عورت تو بال کار سکتی ہے یا ایسے ہی چھوڑ سکتی تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو اگر بال آتے ہیں داڑھی میں تو بال کار سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لئے داڑھی کا بال آنا یہ غیر فطری ہے احادیث میں جو یہ آتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور وعف اللہ داڑھی کو معاف کر دو یہ سارے آکامات مردوں کے لئے ہیں اور عورتوں کو داڑھی نہیں آتی ہے پوری دنیا جانتی ہے اب اگر کسی عورت کو داڑھی آتی ہے تو یہ خلاف فطرت ہے فطرت کے خلاف ہے تو جو چیزیں بھی جسے میں فطرت کے خلاف آ جائیں آدمی ان کا اضالہ کر سکتا ہے داڑھی تو آپ جانیں دیجئے مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں پانچ اگلیاں ہوتی ہیں لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں چھے اگلی آ جائے تو یہ چھٹی اگلی آنا خلاف فطرت ہے یہ غیر فطری ہے اب اگر وہ آپریشن کر کے اس کو نکلوانا چاہے تو وہ نکلوا سکتا ہے حالانکہ حدیث میں اس بات کی بھی تاقید ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم میں رد و بدل نہیں کر سکتا جسم کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتا لیکن اس مسئلے میں یعنی پانچ کی جگہ چھے اگلی آ جائے تو چھٹی اگلی کو کار کے نکال سکتا ہے اس مسئلے میں چونکہ یہ غیر فطری چیز تھی ایک بیماری کی قبیل سے چیز ہے اس لئے اس کا اضالہ کیا جا سکتا ہے ایسے ہی اگر عورت کو بال آ جائیں تو عورت اس کو نکال سکتی اس میں کوئی شخصوبہ نہیں ہے خصوصاً عورتوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہیں موچ رکھنا ہے یا داڑھی رکھنا ہے یہ جو بھی احادیث ہیں وہ مردوں کے بارے میں ہیں اس لئے چاہے داڑھی کا بال ہو موچ کا بال ہو یا عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کا بال ہو اگر اس حصے کے بارے میں کوئی خصوصی بات نہیں ہے تو اس بال کا اضالہ کر سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں عورت کے لئے ایسی کوئی ممانیت نہیں آئی ہے عورت کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ وہ داڑھی کا بال نہ کٹے موچ کا بال نہ کٹے اس لئے اگر اس کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے تو وہ اس کا اضالہ کر سکتی اس میں شخصوبہ کی بات نہیں ہے اور باقی جو احادیث ہے جن میں یہ پابند کیا گیا ہے کہ داڑھی بڑی رکھیں داڑھی بڑھائیں تو وہ مردوں کے تعلق سے ہے عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے ویڈیو کی شکل میں اسے دیکھتے ہیں علیکم ورحمت اللہ میرے نام محمد نیال ہے اور میں اکتر پردیس سے ہوں میرا آپ سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی جو بیدتی ہو یعنی ہر بیدت کے کام کرتا ہوں جیسے فاتحہ خانی اور درود اور عید ملاد یعنی سارے بیدت کے کام کرتا ہے تو کوئی میں نے یوٹیوب پر سکالر سے ویڈیو دیکھی ہے کوئی کہتا ہے اس کی بیدت اس کے سر پہ ہوگی کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ مجھے تفصیل سے اور کلیت اور اقدم صحیح جواب دیں جزاکاللہ یہ ہمارے نحال بھائی ہیں جو یوپی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بیدتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے الگ الگ لوگ الگ الگ طریقی باتیں کریں کوئی کہہ رہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کوئی کہہ رہا نہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی صحیح جواب ان کے سامنے رکھا جائے تو دیکھئے ایک آدمی اگر مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہے اور اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے تو گرچہ وہ بیدتی ہے اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیدتی کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ کافر اور مشرق نہیں ہے کافر اور مشرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقعدہ علماء کمیٹی نے افتہ کمیٹی نے اس کو کافر ڈیکلئر کیا ہو اس پر مشرق کا حکم لگایا ہو کہ یہ کافر ہے مشرق ہے تو ایسا شخص جس پر کفر کا فتوہ لگ گیا جیسے غلا محمد قادیانی وغیرہ تو ایسے لوگوں کی پیچھے ہم کہیں گے کہ ان کی پیچھے نماز جائز نہیں ہے قائم نہیں کی گئی ہے اور حجت قائم ہونے کے بعد اس پر کفر کے فتوے نہیں لگے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوگی اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی اس میں شک شبہ نہیں کرنا چاہیے البتہ یہاں پر ایک چیز کا دھیان لکھنا چاہیے لوگ دو چیزوں کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ بیدتی کی پیچھے نماز کا ہو جانا اور دوسری بات یہ ہے کہ بیدتی کو امام بنانا ان دونوں باتوں میں فرق ہے اگر سوال یہ ہوگا کہ ایک بیدتی کی پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن اگر سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا بیدتی کو امام بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے تو بھائی اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایک بیدتی کو امام نہیں بنانا چاہیے امام بنانے کے لیے ایک صحیح شخص کا انتخاب ہونا چاہیے جو نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو اس کے لائق ہو تو اسے امامت کا احدہ دینا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ سفر میں ہو یا ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں مسلح پہ ایک بیدتی بڑھ گیا یا بڑھا دیا گیا وہاں تو آپ کیا کریں گے تو ایسے حالت میں جائز ہے اس کے پیچھا ہم نو پر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی مسجد چلا رہے ہیں آپ مسجد کی کمیٹی میں جگہ رکھتے ہیں اور آپ ایک امام چننا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ کسی بیدتیوں کے امام نہ بنائیں بیدتی تو جانے دیجئے کوئی معاہد ہو کیسا بھی ہو لیکن اگر وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں چاہے کتنا بڑا معاہد کیوں نہ ہو لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں لوگ اس کے معاملات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں لوگ اسے نفرت کرتے ہیں تو ایسے شخص کو بھی مسلح پہ نہیں لانا چاہیے ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے اور اس تعلق سے علماء اکرام کے بہت سارے فتاوے ہیں تو جو اس طرح کے فتاوے ہیں علماء اکرام کے جن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بدتی کو امام نہیں بنانا چاہیے تو لوگ اس کو یہ معنی پہنا دیتے ہیں کہ بدتی کے پیچھے نمازی نہیں ہوتی تو دونوں کا فرق سمجھیں جو علماء نے یہ کہا ہے کہ بدتی کو امام نہیں بنانا چاہیے وہ علماء یہ فتوہ نہیں دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے بلکہ وہ علماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری اسی کو دینی چاہیے جو اس کا اہل ہو لیکن ایک مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے ایک شکل دوسری ہو جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری کسی اور نے لے لی ہے جو اس کا اہل نہیں ہے یا جبرہ اس نے قبضہ کر لیا زبردستی وہ مسئلے پر بڑھ گیا ہے تو کیا آپ جماعت چھوڑ کے چلے آئیں گے کیا آپ ایسی مزید میں نماز نہیں پڑھیں گے تو اگر ایسا مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے کہ بیدتی ہی امام بن گیا ہے تو آپ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے آپ کو اس کے پیشے نماز پڑھنی چاہیے اس کے پیشے آپ کی نماز ہو جائے گی اس میں شکشبہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین ویڈیو کی شکل میں یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات کے لئے ہم نے انہیں ترجیح دی تھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات پہلے دیا جائیں جلدی آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے تو آپ اپنا سوال ریکارڈ کرائیے ویڈیو اس شکل میں ہم کو بھیجئے ہم انشاءاللہ ترجیحی بنیاد پر اس کا جواب پہلے دینے کی کوشش کریں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آرڈیو کے شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سالین ہم سے کیا پوچھتے ہیں ہمارے رحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ایک سوال کیا تھا اسلامی سوال جواب میں جو ساڑھے دس بجے کے قریب آتا ہے آج کی دن وہ سوال یہ تھا کہ اس میں جنازے کے دوران جب کھڑے ہوا جاتا ہے تو اس میں منع کیا جاتا ہے کہ ابودعوزی قرمیتی کے حوالے سے کہ اس میں اللہ کے سلام نے منع کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اگر یہ سوال جواب کا گروپ نہیں ہے یا نمبر نہیں ہے تو ہمیں نمبر دے گیجئے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے سے متعلق کوئی سوال کیا تھا تو کوئی روایت ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یا انہوں نے پڑھی ہے کہ جس میں اسے منع کیا گیا تو دیکھیں اس سے پہلے جب یہ سوال آیا تھا تو میں نے اس حصلے میں واضح کیا تھا کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں جنازے کو دیکھ کر بیٹھنے کی بات ہے اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں یہ ہے کہ جب جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن آپ کے سامنے واضح کیا گیا تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والی جو احادیثیں وہ منسوخ ہیں یعنی یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا کہ جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ تو یہ پہلے کا حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے اور جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ جنازہ دیکھ کر بیٹھنا چاہیے تو یہ حدیثیں بعد کی ہیں یعنی ناسک ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم میں اور ایک عامی شخص میں کہ ایک عام شخص جب کوئی ایک حدیث پڑھتا ہے تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناسک ہے یعنی منسوخ ہے اس لئے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھ لیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے یہ حدیث صحیح ہے اب کوئی دوسری حدیث پڑھ رہا ہے اب وہ عالم نہیں ہے ایک عام شخص ہے اب ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے تو الگ الگ آدمی الگ الگ رائے اپنا لیتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ان کی نظر ساری احادیث پر ہوتی ہے تو انہیں اس کا علم ہوتا ہے کون حدیث ناسک ہے کون منسوخ ہے تو آپ ایک حدیث لے کر جو پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسے سے لئے کہ ساری روایات نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ساری روایات دیکھیں تو آپ کا معلوم ہوگا کہ یہ ساری روایات دونوں طرح کی روایات صحیح ہیں لیکن ایک طرح کی روایات ناسخ ہیں اور ایک طرح کی روایات منسوخ ہیں اس لئے ان روایات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے خلاصہ یہ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم مابس لے لیا اور کہا کہ جنازہ دیکھنے کے بعد کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھے جا چکی ہے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آوڈیو کے شکل میں ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے اسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ ان کے مامو کلالا ہیں اور انہوں نے اپنی جادات اپنی بھائی کی موجودگی میں اپنے بھائی کے بیٹے کے نام کر دی ہے تو کیا یہ درست ہے یعنی بھائی کی موجودگی میں ایک شخص اپنے بھائی کے بیٹے کے نام اپنی جادات کرے کیا یہ درست ہے کی نہیں تو اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کلالا کلالا کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کی ان کے مامو غیر شادی شدہ تھے اس لئے وہ کلالہ تھے تو یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ اگر ایک شخص غیر شادی شدہ ہو اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کلالہ ہو کیونکہ کلالہ کس کو کہتے ہیں دیکھیں کلالہ کے بہت سارے معانی ہے فرائز کے اسطلاح میں لیکن جو مشہور معانی ہے کلالہ کا وہ یہ ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے اس کا بیٹا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا باپ ہے تو ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں تو آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ اپنے مامو کو جو کلالہ کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ صریف یہی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان کے باپ باہیات ہوں اگر ایسا ہوگا تو آپ ان کو کلالہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چیز آپ کنفرم کر لیے لیکن چلیے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ آپ کلالہ کا مفہم جانتے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے کیس میں آپ کے مامو کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کے اببا بھی باہیات نہیں ہوں گے اگر یہ صورت ہے تو اب آپ کا سوال دیکھتے ہیں آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جادات اپنے بھائی کے بیٹے کے نام کر دی ہے تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی موجود ہے تو دور جا کر اس کو جادات کیسے دی دیا یہاں پر ایک اور چیز آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں وراثت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ حبہ کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ کب ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اپنی جادات چھوڑ گیا اب اس جادات کو کیسے باتنا ہے اس کو وراثت کا مسئلہ کہتے ہیں یا ایک آدمی نے اپنی زندگی میں وسیعت کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا مال کس کو دیا جائے تو اس کو بھی وراثت کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وراثت نے جو وسیعت کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے لیکن آپ سوال میں جو کہہ رہے ہیں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماموں نے اپنی حیات میں اپنی اجاداد اپنے بھائی کے بیٹے کے نام کر دی تو اس سوال کی روشنی میں یہ مسئلہ ویراست کا نہیں بنتا ہے بلکہ یہ حیبہ کا مسئلہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حیبہ کیا اب سوال یہ بنے گا کہ کیا کوئی شخص اپنی حیات میں اپنا مال اپنے بھائی کے بجائے اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کو حیبہ کر سکتا کی نہیں تو ناظرین جہاں تک حیبہ کی بات ہے تو ایک آدمی کسی کو بھی اپنا مال حیبہ کر سکتا اپنی حیات آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کی موجودگی میں بھتیجے کو حیبہ کر سکتا کی نہیں بھائی بھتیجہ تو جانے دیجئے اپنی حیات میں ایک شخص اپنا مال اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجے کے ہوتے ہوئے کسی کے بھی ہوتے ہوئے پڑوسی کو دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو ایک شخص زندہ ہے وہ اپنا مال کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ کسی بھی شخص کو اپنا مال دے سکتا ہے وہ زندہ ہے باہیات ہے وہ کسی کو دینا چاہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ مسئلہ حیبہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں اتراز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بھائی کی موجودگی میں وہ دے سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ بھتیجے کو بھی نہ دے کے کسی پڑوسی کو کسی تیسری کو بھی دینا چاہے تو بھی آپ اطراز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوا کا مسئلہ ہے اور آپ کے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی جو قریبی رشتہ دار ہے وہ موجود ہے تو بھتیجے کو کیوں دے رہا ہے یہ مسئلہ تب ہوتا جب مسئلہ ویراست کا ہوتا یعنی آپ کے مامو فوت ہو گئے ہوتے اور ان کی اجادات چھوڑی ہوئی ہوتی اب اس کو باتنے کا مسئلہ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ جب بھائی موجود ہے تو بھتیجے کو نہیں ملے گا یعنی بھائی بھتیجے کو محجوب کر دے گا تو اس کیس میں آپ کا اشکال بالکل درست تھا کہ ویراست جب بڑھتی ہے تو اسبا میں قریبی مذکر کو ملتا ہے تو آپ کے مامو کیا اگر انتقال ہوا ہے تو قریبی مذکر آصب ان کے بھائی ہوں گے نہ کی ان کے بھتیجے تو ان کو ملنا چاہیے بھتیجے کو نہیں ملنا چاہیے لیکن یہ تب ہوگا جب ویراست کا مال بٹے گا تب لیکن آپ کے سوال میں مسئلہ ویراست کا نہیں ہے ہیبا کا ہے اس لئے اگر آپ کے مامو نے اپنی حیات ہی میں اپنے بھتیجے کو ہیبا کر دیا یا کسی کو بھی ہیبا کر دیا تو اس پہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ہمارے پاس تھے کچھ ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس سوالات کے جو فہرست ہیں وہ تحریری سوالات ہیں اب انشاءاللہ ہم ان کی طرف بڑھیں گے لیکن ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں ہم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنا سوال چاہے تو ویڈیو کی شکل میں بھیجیں چاہے تو اڈیو کی شکل میں بھیجیں اور چاہے تو تحریری شکل میں اپنا سوال بھیجیں البتہ خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ صرف تحریری شکل میں ہی اپنے سوالات بھیجیں اور سوال بھیجتے ہوئے چند چیزوں کا خیال لکھیں مثلا آپ انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے سوالات رکھیں اسی طرح سے غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں وہی سوال پوچھیں جن کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اور اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور اپنا پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں البتہ خواتین کے لئے ضرور نہیں ہے وہ اپنا نام اور پتہ بتائے بغیر بھی ہم سے سوال ہو سکتی ہیں تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں تحریری سوالات کی طرف ہمارے پاس جو تحریری سوالات آئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکے اگونٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کی لڑکے اگونٹھی پہن سکتے ہیں کی نہیں تو جواب تو اس کا مختصر یہ ہے کہ لڑکے اگونٹھی پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح کی اگونٹھی پہن سکتے ہیں تو اگر سونے کی اگونٹھی پہننا چاہیں لڑکے تو بالکل نہیں پہن سکتے کیونکہ سونا مردوں کے لئے لڑکوں کے لئے حرام اور ناجائز ہے اور یہ بات بہت ہی مشہور ہے میرے خیال سے سب کو یہ معلوم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سونے کی نہیں پہن سکتے تو کس چیز کی پہن سکتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاندھی کی اگونٹھی پہن سکتے ہیں اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے حدیث کے راویے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتم ہو من فضت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگونٹھی تھی وہ چاندھی کی تھی تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ چاندھی کی اگونٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے چاندھی کی اگونٹھی پہن سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہی پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ چاندھی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے لوہا وغیرہ ہیں ان کی اگونٹھی پہن سکتے ہیں کی نہیں پہن سکتے ہیں تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ لوہے وغیرہ کی اگونٹھی نہیں پہن سکتے ہیں ناجائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز تو ہیں لیکن پسندی دانی ہے بہتر ہے کہ وہ چاندھی کی اگونٹھی ہی پہنے اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چاندھی کی اگونٹھی ہی پہنی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ اشارہ ملتا ہے یا اس بات کی جواز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ چاندھی کے علاوہ لوہے کی اگونٹھی بھی پہن سکتے ہیں تو اس بنیاد پر کچھ علماء نے کہا ہے کہ لوہے کی اگونٹھی پہننے کی گنجائش ہے تو اس کا ہم کلیتر انکار نہیں کر سکتے لیکن مناسب بات یہ ہے کہ اگر لڑکے مرد حضرات اگونٹھی پہننا چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ چاندھی ہی کی اگونٹھی پہنے اور اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چاندھی کے علاوہ لوہے وغیرہ جو دیگر چیزیں ہیں ان سے وہ استناب کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے لیے بال کاٹ سکتی ہے یا نہیں اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک عورت یعنی ایک بیوی اپنے خواند کے لیے اپنے شوہر کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے بال کاٹ سکتی ہی نہیں تاکہ اس کو اچھا لگے یہ سوال ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ شرطوں کے ساتھ اور کچھ چیزوں کا خیال کرتی ہوئی کوئی بیعورت اپنے شوہر کے لیے اپنے بال کاٹ سکتی ہے جہاں تک اس کے جواز کی دلیل کی بات ہے تو صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے سروں کے بال کاٹتی تھیں تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اس حدیث میں بہت ہی واضح ہے کہ ازواج متحرات غضی اللہ عنہنہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال کاٹتی تھیں تو خواتین اپنے بال کاٹ سکتی ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بال اس انداز سے نہ کاٹیں کہ مردوں کی مشابہت ہو کیونکہ ایک عورت کو عمومی طور پر منع فرمایا گیا ہے کہ وہ تشبع بر رجال سے کام نہ لے چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو چال چلن کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مردوں کے نکالی نہ کرے مرد بننے کی کوشش نہ کرے تو مرد لوگ لڑکے جو بال لگتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے ان کا انداز الگ ہوتا ہے اب ایک عورت بلکل اسی طریقہ پر بال لگنا شروع کر دے جس کو تشبع بر رجال کہیں گے اور یہ ان کے لئے منع ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ عورتیں جو فاہشہ ہیں گانے بجانے والی ہیں کافرا ہیں مشرقہ ہیں ان کی کوپی کرتے ہوئے ایک عورت اپنے بال کاٹے تو یہ بھی درست نہیں ہے ان کی نکالی کرتے ہوئے یعنی اس کا مقصد ہو کسی فاہشہ کی کوپی کرنا جیسے اس کے بالے میرے بھی اسے بال ہو جائے تو یہ ان کے ساتھ تشبع ہو گیا اس لئے یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور شکل ہو سکتی ہے کہ عورت بال نہیں کاٹ سکتی جب اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے تو تو اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے تو اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی اگر اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا بال کٹانا تو پھر وہ نہیں کٹا سکتی اس کو نہیں کٹانا چاہیے اور ایک اور چیز جو بہت ہی واضح ہے کہ عورت بال نہیں کٹا سکتی اگر اس کا بال کٹنے والا کوئی اجنبی مرد ہے یعنی کسی مرد کے سامنے جا کے بال کٹوانا پڑے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی اس کے بال کٹیں تو وہ بال نہیں کٹا سکتی گرچہ اس کا شوہر اجازت دے بال کٹانا ہے تو خود کٹے یا کوئی عورت اس کا بال کٹ دے ورنہ وہ عام جگہوں پہ جا کے اجنبیوں سے اپنے بال نہیں کٹوا سکتی تو یہ چند شرطیں ہیں ان کا خیال کرتی بھی ہے اگر کوئی عورت اپنا بال کٹنا چاہتی ہے اس کا شوہر اس پر راضی ہے تو بال کٹ سکتی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو سوال کیا جواب مل گیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے میں بارش کی وجہ سے اثر کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھ سکا تو کیا مغرب بات پڑھ سکتا ہوں یہ سوال یہ ہے کہ ان کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اثر کی نماز چھوٹنے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا اور مغرب تک یہ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی کام رہا گا کوئی مسئلہ رہا ہوگا اب سامنے مغرب کی نماز ہے اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھوں یا اثر پڑھوں یعنی اثر کو مغرب کے بعد پڑھوں یا پہلے مجھے اثر پڑھنے ہوگی اس کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہوں میں خاصے یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اور میں نے بہت ہی واضح طور پر آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا ہے کہ حملی فقہ کے علماء حملی مسئلہ کے علماء اس بات پر بڑی سختی کرتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز چھوڑ گئی ہے تو وہ ترتیب ہی سے پڑھے گا یعنی اگر اثر کی نماز چھوڑ گئی ہے اور مغرب کی جماعت کڑی ہے تو اس سے پہلے اثر پڑھنا پڑھے گا اس کے بعد ہی مغرب پڑھے گا حتیٰ کہ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اثر کی نماز چھوڑ گئی ہے اور کوئی شخص مغرب کی نماز میں آیا تو اس مغرب کی نماز میں امام کی پیچھے اسے اثر کی نماز ہی پڑھنی پڑے گی اور یہاں پہ یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ مغرب تو تین نکت ہے اور اثر چار نکت ہے تو کیا کرے گا امام سلام پھیڑ دے گا یہ کیا کرے گا تو یہ بتاتے ہیں کہ امام اگر سلام پھیڑ دے گا تو یہ کھڑا ہوکے ایک ارکت پوری کرے گا اس طرح سے وہ اثر کی نماز اپنی پڑھے گا لیکن یہ درست نہیں یہ پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑ گئی ہے تو وہ قضا ہو چکی ہے اس کے لئے جب وقت ملے آپ اس کو پڑھیں لیکن اگر اس بیچ میں کسی دوسری نماز کا وقت آ گیا تو سب سے پہلے آپ کو اسے پڑھنا ہے کیونکہ یہ وقت تو اس نماز کا ہے جو گزر گئی نماز اس کا نہیں ہے تو جو ہزارت کہتے ہیں ترتیب 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 تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا وقت 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 جس طرح نمازیں ہیں ترتیب کے ساتھ فرضیں ایسے وقت کے ساتھ بھی فرضیں تو ترتیب کا مسئلہ تب چلے گا جب اس کے وقت میں آپ پڑھیں گے آپ وقت کا خیال کریں ترتیب کا خیال کریں دونوں کا ایک ساتھ خیال کریں تب آپ کی بات بنیں گی ورنہ وقت اس کا چلا گیا اب آپ ترتیب کی بات کریں تو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی سکتی نہیں ہے کہ ترتیب کسی طرح ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے وقت چاہے اثر کا ہو مغرب کا ہو کچھ بھی ہو ہاں اگر ایک ساتھ کئی نمازیں چھوڑ گئی ہیں زہر بھی چھوڑ گئی اثر بھی چھوڑ گئی مغرب بھی چھوڑ گئی اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل محقل سی بات ہے کہ بھئے آپ ایک ترتیب سے پڑھیں گے لیکن اگر کوئی ایک نماز چھوڑ گئی ہے اور دوسری نماز کا وقت آ چکا ہے تو ایک نماز تو آپ کیوں گئی اب اس کے چکر میں آپ دوسری نماز کیوں برباد کر رہے ہیں دوسری نماز کیلئے آپ کے پاس کیا عذر ہے کہ آپ کو وقت ملا جماعت ملی آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ کے پاس کیا عذر ہے کوئی عذر نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ پہلے سے اگر کوئی نماز چھوڑ گئی ہے دوسری نماز کا وقت ہے تو دوسری نماز جس کا وقت آپ کے سامنے ہے اسی کو پڑھیں اور جو نماز چھوڑ گئی ہے اسے بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ جسم پر خوڑا نکلایا ہے کیا اسے آگ سے داکھ سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جسم پر خوڑا نکلایا ہے کیا اسے داکھ سکتے ہیں آگ سے یعنی آگ سے اس کا علاج کر سکتے ہیں تو دیکھئے اگر جلائے بغیر اس کا علاج ممکن ہے کسی اور ذریعے سے تو پھر آپ داگنے والا علاج نہیں چن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی بہتر علاج نہیں ہے یہی ایک علاج بچا ہے تو آپ کے لئے گنجائش ہے داکھ کر اس کا علاج کیا سکتا ہے اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکانا فی شئی من عدویتکم خیرن کہ اگر تمہاری دواوں میں سے کسی میں خیر ہے یعنی شفاہ ہے تو کیا ہے ففی شربت آسلیم شہد پینے میں او شرط تبین جمین یا پچھنا لگوانے میں او لزعت من نار یا آگ سے جلانے میں لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جلانا پسند نہیں کرتا ہوں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کو بھی ایک علاج بتایا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں اس لئے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال لکھنا چاہیے اگر ہمارے سامنے دوسری آپشن ہیں تو ہمیں انہی کو چننا چاہیے اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ آپ چن سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی سلام نے گر چاہیے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں کہا ہے تو حرام نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ اسے چن سکتے ہیں علاج کرا سکتے ہیں لیکن دیگر آپشن ہے تو آپ اسی کو چننا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم وگرہ میں یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ڈائرٹ ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اسلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے تو جبریل اسلام نے ان کے جو اوساب بتلائے وہ کیا تھے سبی بخاری کا الفاظ ہیں جبریل اسلام نے کہا کانو لا یکتعون یہ لوگ جلا کے علاج نہیں کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی خوبی معنی گئی ہے جو لوگ جلانے کے ذریعے علاج کو نہ پسند کرتے ہیں تو جلا کر علاج کرنا یہ پسندی دامل نہیں ہے اور بغیر جلائے ہوئے اور اگر کوئی آدمی اس سے استناب کرتا ہے تو اس کے لئے بشارت یہ دی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے بلکہ ایک اور بھی روایت آپ دیکھتے چلیں صحیح مسلم کے ایک روایت ہے ایک صحابی ہیں عمران بن حسین بڑے مشہور صحابی ہیں بڑے بزرگ صحابی ہیں ان کا مقام یہ تھا کہ جب یہ راستوں میں چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے اس سے آپ انداز لگائیں کہ کتنے پہنچے ہوئے صحابی تھے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے لیکن انہی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے لئنہ لا یکتوی چونکہ وہ جلانے کے ذریعے علاج نہیں کرتے تھے یعنی وہ زمانے میں بہت سائے لوگ تھے جو علاج کرتے تھے جلا کے لیکن یہ عمران رضی اللہ عنہ یہ اس علاج کو پسند نہیں کرتے تھے اور بھی ان کی اور بھی خوبیاں تھی جن کی وجہ سے فرشتوں کو سلام کرتے تھے لیکن انہی خوبیوں میں سے ایک کہم خوبیہ بھی تھی اس کے علاج کے لئے جلانے کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہوا کیا فَلَمَّك تَوَا ایک مرتبہ انہوں نے جلانے کے ذریعے علاج کرا لیا تو جیسے ہی علاج کرایا فرشتوں نے اسی وقت ان کو سلام کرنا بند کر دیا اور فَلَمَّك تَرَكَ الْإِقْتَوَا بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا یعنی جائز تو ہوا لیکن مناسب نہیں تھا یہ تو انہوں نے پھر جلانے سے علاج ترک کر دیا یعنی اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ اب وہ جلا کر علاج نہیں کریں گے جب انہوں نے دوبارہ یہ عادت اپنا لی تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ عادت تو سلم علی فرشتہ دوبارہ ان کو سلام کرنے لگے تو اس حدیث سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس لئے کل ملاکر خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے ایک ہی آپشن بچا ہے کہ جلا کر ہی علاج ہو سکتا تو یہ آپشن آپ چون سکتے ہیں آپ کے لئے جائز ہے لیکن آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کہنا کہ جلانے ہی سے علاج ہوگا یہ مناسب بات نہیں لگتی ہے جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ علاج چونیں گے تو جائز تو ہے لیکن بہت ساری فضلوتوں سے محرومی کا باعث بھی ہے اس لئے یہ مناسب علاج نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کسی خاتون کا سوال کہتی ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ٹوائلٹ میں ہوں اور مجھے ٹوائلٹ لگی ہے میں دو سال سے بیمار ہوں ناظرین یہ ایک سوال ہے جس میں خاتون نے یہ سوال کر رہی ہیں اور وہ شاید اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے بس اور اس خواب کے ذریعے شاید وہ یہ تعبیر بتانا چاہتی ہیں تو سر سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ خواب کی تعبیر بتانا یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ مجھے اس سسنے میں کوئی مہارت تھاسل ہے جو لوگ اس سسنے میں مہارت رکھتے ہوں ان سے رابطہ کریں البتہ تھوڑی بہت جو جانکاری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو بعض کتابوں میں ہے جیسے ایک کتاب ہے ابن سیرین رحم اللہ کی طرح منصوب ہے اس میں اور کچھ جیسے اور بھی بہت ساری تحریروں میں آپ کے بات ملے گی کہ اگر کوئی شخص خواب میں ٹوائلٹ دیکھتا ہے تو کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے دیکھئے سوئی فیصد یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی یہ لوگوں کے اندازیں ہیں تجربات ہیں اللہ علم کہاں تک صحیح ہے لیکن کچھ لوگوں نے جو اس فن کے ہیں جو باتیں کہیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے بیمار ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گیا ہوا ہے اور اس سے ٹوائلٹ ہو گئی یعنی وہ پیخانہ کر رہا ہے ٹوائلٹ کر رہا ہے تو سمجھئے کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کی پریشانی اب ختم ہونے والی ہے یا کوئی گنے گار ہے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹوائلٹ گیا ٹوائلٹ کیا تو یہ اشارہ ہے کہ وہ اب ان گناہوں سے باز آ جائے گا اس کے گناہیں چھوڑ جائیں گے لیکن ایک دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گیا لیکن ٹوائلٹ نہیں کر پا رہا ہو تو اس کو کچھ لوگوں نے ایک خطرے کا اشارہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہیں تو ابھی اس پر اور مصیبتیں باقی رہیں گی یہ مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے یا کوئی گناہوں میں لطپت ہے تو ابھی وہ اس سے باز نہیں آئے گا وہ اور گناہوں میں جائے گا یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے سوال میں بہت واضح چیز نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے ان کا ایک مجمل سا سوال ہے تو اس لئے میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن ساتھ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ یہ کوئی قطعی اور حتمی بات نہیں ہے اور نہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں اس لئے جو اس میں محارت رکھتے ہیں ان سے دوبارہ آپ کانٹرٹ کریں اور پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے شاید وہ جواب آپ کو دے سکے ہم صرف کتاب و سنت کے روشنے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور خواب کی تعبیر ہم آپ کے سامنے نہیں بتاتے ہیں اس لئے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگلے اپیسوڈ میں یا اگلے سوالات میں آپ ہم سے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں ہم خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے ہیں یہ ایک چیز تھی جس کے تعلق سے کچھ چیزیں پڑھنے میں آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم یہاں مسئلے مسائل بتانے کے لئے بیٹھے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں اس لئے آئندہ ایسے سوالات ہم نہیں لے سکیں گے اس کے لئے پہلے سے معذرت پیش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ہماری مسجد میں روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا پڑھتے ہیں کیا ہے صحیح صحیح تو بالکل نہیں ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بھائی صاحب ہیں کسی مسجد میں رہتے ہیں ان کی مسجد میں تین سو تیرہ بار لا الہ الا انتہ سبحانہ کا یہ لکھے انہوں نے بھیجا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے تو دیکھیں ہماری معلومات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ تین سو تیرہ بار یہ الفاظ پڑھے جائیں تو کوئی اس کا فائدہ ہے یا ایسی کوئی تعلیم ہے یہ بالکل غلط بات ہے معلوم نہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے پاس کہاں سے دلیل ہے کیوں ایسا کرتے ہیں لیکن ہماری معلومات میں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے آپ تین سو تیرہ بار یہ ذکر کریں یہ الفاظ پڑھیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں اس لئے اس عمل سے استناب کرنا چاہئے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے قرآن میں فعل نکالنا افواہ ہے یا اس کی حقیقت ہے قرآن سے فعل نکالنا اس بارے میں سوال ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے شاید کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن سے فعل نکالتے ہوں گے کچھ کام کرنا چاہتے ہوں گے تو قرآن کھلتے ہوں گے اور اس سے کوئی اشارہ لیتے ہوں گے جیسا کہ کچھ جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کھولتے ہیں اچھانا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اچھانا کیسے قرآن کھول لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اب اس میں کوئی ایسی آیت ہے جو ان کے لیے جس میں وہ اچھا کوئی پیغام دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور اتفاق سے کوئی ایسا صفحہ کھل گیا جس میں کچھ خطرناک باتیں ہوں وعید وغیرہ کی باتیں ہوں تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں کتاب و سنت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل ایسی کوئی تعلیم نہیں دیئے کہ کوئی کام کرنا ہو نہ کرنا ہو فعل لینا ہو یہ سب آپ قرآن کھول کے کریں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اور نہ قرآن اس لیے ہے قرآن تو اس لیے ہے کہ آپ اسے یاد کریں پڑھیں نمازوں میں پڑھیں تلاوت کریں لیکن آپ اس کی تلاوت نہ کریں اسے پڑھیں نہ اسے سمجھیں نہ اسے غلاج معالجے کے حد تک اگلا سوال ہے مسجد میں دوسری جماعت کا کیا حکم ہے دیکھیں ایک بھائی صاحبہ ان جو سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کا کیا حکم ہے شاید ان کی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں ایک نماز کی جماعت ہو چکی جو پہلی جماعت ہوتی ہے جسو زور کی نماز ہے اس کی اذان ہوئی اس کا وقت ہوا اور جماعت ہو چکی ہے تو اب اگر کچھ لوگ آتے ہیں وہ دوسری جماعت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کی نہیں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت نہیں بنا سکتے ہیں یہ علماء کا اختلاف ہے ان کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں لیکن یہ سوال ہمارے پاس آیا تو اس سسلے میں ہم جو راجے سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہماری اس سسلے میں معلوماتی ہے کہ اگر ایک جماعت ہو چکی ہے مزید میں اور دوبارہ کچھ لوگ آئے اور جماعت بنانا چاہتے ہیں تو وہ جماعت بنا سکتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ شرطیں کیا ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اسے پہلے یہ بتا دیں کہ ایک جماعت ہونے کے بعد دوبارہ مزید میں اگر لوگ کسی عذر کے بنا پر آئے تو جماعت بنا سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کے دلیل سنن ترمیزی وغیرہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جَعَرَجْلْ وَقَدْسَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ چکے فارغ ہو گئے اس کے بعد ایک شخص آیا یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں نماز ہو چکی ہے جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی صحابی اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے اور ان کی جماعت چھوڑ گئی فقال تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بعد میں آئے ہیں لیٹ سے آئے ہیں ان کو جماعت نہیں ملی تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایوکم یتجرو علا حادہ کہ کون شخص ہے جو ان کو فائدہ پہنچائے یا بعض راتوں میں آئے ان کے لیے صدقہ کرے یعنی اشارہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کون ہے آدمی جو ان کے ساتھ جماعت بنا کے نماز پڑھ لے فقام رجلن فسلماؤ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا پھر دونوں نے جماعت بنائی اور نماز ادا کیا بعض راتوں میں اور بھی اشارہ ہے کہ جو دوسرے صحابی تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا یہ دوسرے صحابی پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے ان کی اپنی نماز ہو چکی تھی لیکن چونکہ ان کو جماعت بنانے کی ضرورت تھی ان کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا اس لئے یہ دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان دونوں نے جماعت بنائی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یہ سورن ترمیزی اگرہ کی مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بار جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا اس میں کچھ حضرات یہ ایک نکتہ اٹھاتے ہیں میں اس کو بھی واضح کر دوں جو حضرات کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت نہیں بنا سکتی وہ اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو شکل ہے دوسری جماعت کی وہ یہ کہ یہاں دو لوگوں نے جماعت بنائی تھی ان میں سے ایک وہ تھے جن کی نماز چھوڑ گئی تھی اور دوسرے وہ تھے جن کی نماز نہیں چھوٹی تھی بلکہ وہ پہلے سے نماز پڑھ چکے تھے تو اس میں ایک مفتریز ہیں اور ایک متنفل ہیں یعنی ایک فرض پڑھنے والے ہیں ایک نماز پڑھنے والے ہیں تو یہ تو الگ شکل ہوگی جماعت بنانے کی اس سے ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جو لوگ بعد میں آئے دو لوگ بعد میں آئے تو دو لوگ جن دونوں کی فرض ہو وہ کیسے جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ ایک فرض والا ہے اور دوسرا نماز پڑھنے والا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو دوسرے صحابی تھے نماز پڑھنے والے اس سے تو یہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے ایک اور صحابی نہیں مل کر جو لیڈی نماز پڑھ چکے تھے تو ذرا سوچ یہ کہ جن کی نماز ہو چکی ہے وہ محض جماعت کے لیے دوبارہ جماعت بنا رہے ہیں تو جب یہ شکل جائز ہے تو اگر دو لوگ آئے بعد میں اور دونوں کی نماز چھوڑ گئی ہو تو دونوں کے لیے تو بدرجہ اولا جماعت بنانا جائز ہونا چاہیے کیونکہ یہاں صرف ایک ہی شخص کی نماز چھوٹی تھی اور دوسرے پڑھ چکے تھے ان کو جماعت کا ثواب دنانے کے لیے آکے شامل ہو رہے ہیں تو جب یہ صورتحال جائز ہے تو جب یہ صورت ہو کہ دو کی جماعت چھوڑ گئے ہو تو بدرجہ اولا ان کے لیے جائز ہونا چاہیے اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اللہ کے نوی سسم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے تھے ان کو بھی وہی نماز پڑھاتے تھے اب یہاں غور کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض اور نفل کی وجہ سے فرق پڑھ جاتا ہے وہ جرہ اس حدیث پر غور کریں کہ اگر یہ مسئلہ مان لیا جائے کہ فرض اور نفل کے وجہ سے یہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی سسم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بعد میں آتے تھے اپنی قوم کے پاس ان کو نماز پڑھاتے تھے تو یہاں شکل کیا ہوتی تھی کہ معاذ رضی اللہ عنہ فرض کی نماز پڑھ چکے ہیں لیکن پیچھے جو جماعت ہو رہی ہے جن لوگوں کی جو مقتدی حضرات ہیں ان کی فرض نماز ہے اب ذرا یہاں پہ دھیان دیجئے اور غور کیجئے کہ یہاں بھی امام نفل نماز پڑھنے والا ہے اور پیچھے جو نمازی ہیں وہ فرض نماز پڑھنے والے ہیں تو اس فرض کی وجہ سے ہم کیا یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کی جو نماز فرض تھی وہ ہوئی نہیں کیونکہ انہوں نے الگ شکل میں نماز پڑھئی ہے انہوں نے ایسی جماعت میں نماز پڑھئی ہے جس جماعت میں کوئی نفل والا تھا کوئی فرض والا تھا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ فرض والی جماعت یعنی وہ جماعت جو ان پر فرض تھی اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کیے اس کی شکل اصل شکل کیا ہے کہ امام بھی فرض والا اور مقتدی بھی فرض والا وہی ان پر فرض تھی لیکن اس اصل شکل میں ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کا جو امام ہے وہ نفل والا ہے فرض والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے وہ فریضہ ساکت ہو گیا یعنی یہاں فرض اور نفل دو طرح کی لوگ ہیں دو طرح کی لوگوں سے مل کر جماعت ہو رہی ہے اور یہ جماعت برابر مانی جا رہی ہے اس جماعت کے جس میں سب فرض والے ہوں تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو جماعت ہوئی جس میں ایک فرض والے تھے ایک نفل والے تھے تو اسی طرح یہ جماعت بھی برابر اس جماعت کے جس میں سب کے سب فرض والے ہوں اس کے لئے ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی واضح ہے ایک کتاب ہے القامل فی زوفا رجال امام ابن عدی رحم اللہ کی کتاب ہے اور اس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو سندن صحیح ہے گرچہ کچھ لوگوں کا اس پر کلام ہے لیکن وہ حدیث بالکل صحیح ہے ہم نے اپنے رسالہ احل السنہ میں ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے اس حدیث کی سند پر بات کرتے ہوئے کہ اس کی سند صحیح ہے اس میں کیا ہے وہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں آتے ہیں اور انہوں نے اس مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ جماعت کروائی جب دوبارہ جماعت کروائی تو قیل اللہ ان سے کہا گیا کہ علی سے یکرہو حادہ کیا یہ غیر مناسب بات نہیں ہے کہ دوبارہ بھی جماعت بنائی جائے تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دخل رجل المزد وقد صل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الفجر تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مکمل کی فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی آئے یعنی جن کی نماز چھوٹ گئی تھی فقاما قائمن ینظر تو کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ ابھی میں کیا کروں فجر کی نماز تو ہو چکی ہے مجھ سے چھوٹ چکی ہے تو ابھی میں کیا کروں میں کیسے نماز پڑھوں تو یہ صحابی کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے فقالا مالک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا بات ہے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رجل یو صلی مہادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی کہا کہ کیا کوئی اور شخص ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی سب کی جماعت ہو چکی ہے سب پڑھ چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اکیلے ہیں ان کے ساتھ کوئی اور شامل ہو جائے اور جماعت بنا لی جائے لیکن اسی دوران روایت کے الفاظ کیا ہے اسی دوران فداخل الرجل ایک اور صحابی آگئے یعنی ابھی اکیلے یہ تھے ان کی نماز چھوڑی تھی ایک اور آگئے ان کی بھی نماز چھوڑ گئی تھی فعمرہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ سب ایک ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں تو دیکھیں یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں فرض اور نفل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ہی واضح طور پر یہ بات ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد ایک نہیں دو لوگ آئے اور دونوں کی جماعت چھوڑ گئی تھی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو جو پہلے آئے تھے ان کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ کوئی اٹھ کے ان کے ساتھ جماعت بنا لے جیسا کہ ایک دوسرا واقعہ ہے سنن ترمیزی میں لیکن یہاں اس کی نوبت نہیں آئی کیونکہ ایک اور آگے تو جب یہ دیکھا کہ دو ہو گئے تو پہلے سے جو نماز پڑھ چکے تھے ان کو ان کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی تو آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لو تو یہ بہت ہی واضح حدیث ہے کہ ایک بار جماعت کے ساتھ نماز ہو جانے کے بعد دوبارہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ شرطیں ہیں اس کی بھی وضعت کر دوں دیکھیں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ تب جائز ہوگا جب آدمی معذور ہو یعنی ایک یا دو لوگ کسی عزر کی واضح سے کہیں فض گئے ہوں اور وہ پہلی جماعت میں نہ پہنچ چکے ہوں یعنی ایک یا دو لوگ کسی عزر کی واضح سے کہیں بھی فض گئے ہوں بعد میں پہنچے تو وہ لوگ جماعت بنا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے بلا کسی عزر کے بلا کسی سبب کے بعد میں جائیں کچھ لوگ اور کہیں کہ ہم دوسری جماعت بنائیں گے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور شرط ہے کہ فتنہ فساد مقصود نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہے محلے کا مزد کا اس امام سے کسی کو دشمنی ہے اب اس کے پیچھے انمان نہیں پڑنا چاہتا ہے ابھی دوبارہ کچھ لوگوں کو لے کر آیا کہ ہم الیک سے نماؤ پڑیں گے تو یہ جائز نہیں ہے یہ فتنہ فساد ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ کچھ شرطیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے ان حالات میں ہر کوئی کہے گا کہ دوسری جماعت بنانا فتنہ فساد کا باعث ہے ناجائز ہے غلط کام ہے لیکن اگر لوگ معذور ہوں کچھ لوگ وہ بعد میں آتے ہوں تو وہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جیسا کہ آدیس میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی پر آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں آپ سے رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں یا آئیڈیو کے شکل میں یا تحریری شکل میں ہمیں اپنے سوالات بیج سکتے ہیں اور دھیان رہے جب بھی آپ سوال کریں تو شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں البتہ خواتین اس سے مستثنہ ہے وہ بغیر نام اور پتہ بتائے بغیر بھی ہم تک اپنے تحریری سوالات بھیل سکتے ہیں اسی کے ساتھ اسی پر آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اب اجازت دیجئے کہ فاطر اللہ صلی اللہ علیکو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں